آپ لوگ نپے فیز دی لوگ مورک ہیں اور اس کو میں ابھی ثابت کر دینا چاہتا ہوں آپ برا نہ مانیے میں نے کہا میں دلدی میں تھا میں نے کہا ایک لاکھ روپے دو میں پورے کل دلدی میں آگ لگا دوں گا کیا کروں گا چار گائے خریدوں گا ایک گائے پچھل زارہ رفے کیا تھی کتنے کیا تھی حجم مانیے پچھل چار گائے خریدوں گا ان کو کٹوں گا رات کو اور چار بڑے مندلوں پر خریدوں گا اور دیوال پر لکھ دوں گا یا چار سور خریدوں گا ان کو کٹوں گا جامعہ مسجد وغیرہ پچھل دوں گا اور دیوال پر لکھ دوں گا جے بجرنگ بلی تو آپ لوگ پاگلوں جیسے لڑنے لگیں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کسی شراطی انسان نے کیا دیکھیں ہر قوم کے 99 فیزتی لوگ اچھے ہوتے ہیں چاہے ہندو چاہے مسلم جاہے عیسائی جاہے سکھ 99% ہر قوم کے لوگ اچھے ہوتے ہیں یہ ایک بسن شراطی لوگ مگر یہ آپ کو بہلا دیتے ہیں کیونکہ آپ بے پوف ہیں نبے فیزتی آپ لوگ بے پوف ہیں آپ کو لرمانہ بڑا آسان ہے تو میں نے جو کہا کہ نبے فیزتی اندوستانی بے پوف ہے آپ کو نقصان کرنے کے لیے نہیں کہا آپ کو ڈیمونلائید ہیومیلیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا مگر اس لیے کہا کہ آپ بے پوف نہ رہیں اب اکلا جائے آپ کو اتنے آپ بھگت چکے ہو جا اور بھگتنا چاہتے ہیں اور خود بہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایجنٹ پروکیٹیر وہ آپ لرمانا چاہتا ہے آپ لوگ کو آپ لوگ بے پوف لوگ ہیں آپ در جاتے ہیں اس کے چکر میں آیا مگر یہ اب وقت آگیا ہے اب سمجھئے آپ لوگ کہ 99 فیزتی ہر قوم کے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور یہ ڈیورسٹی تو دیکھیں قدرت میں بے نتا ہے آپ کے دو بچے ہیں معنی ہیں تو ایک جیسے ہوں گے یہ تو قدرت میں جیورسٹی میں کوئی دکت نہیں ہے ہندو مسلم سے کسائی ہوں اس میں کوئی دکت نہیں ہے نفرت نہیں ہونی چاہیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے تو اب وقت آگیا کہ آپ لوگ کو یہ سکتے ہیں سب سمجھ میں آنا چاہیے بات نہیں کب تک آپ لوگ بیمپو بنتے رہیں گے کب تک خون خرابہ ہوتا رہے گا 1857 تک دیکھیں کوئی کمینل پرابلم نہیں تھا انگوستان میں سارا کمینل پرابلم شروع ہوتا ہے 1857 سے یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہاں 1857 کے پہلے بھی فرق تھے ہندو اور مسلمانوں میں جیدے ہندو مندل جاتے تھے مسلم مسجد جاتے تھے مگر نفرت نہیں تھی دشمنی نہیں تھی بلکہ بھائیچانہ تھا ایک دوسری کی مدد کرتے تھے 1857 میں کیا ہوا کہ ہندوستان میں بہت بڑی بغاوت ہوئی وہ ہندو مسلم مل کے انگریزوں کے خلاف لڑے اس کو کچھل دینے کے بعد پھر انگریزوں نے یہ سمجھا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے ڈیوائیڈنڈ رول یعنی آپس میں لڑوا ہندو مسلمانوں کو بننا ہم اس کو حکومت بنی کر پائیں گے سارے کمینل رائٹ شروع ہوتے ہیں 1857 کے بعد اس کے پہلے آپ نہیں پائیں گے انگریز کلیکٹر صاحب رات کو چھپکے سے ہندو پنڈی جی کو بلاتے تھے پیسہ دیتے تھے کہتے تھے کل سے مسلمانوں کو خلاف بولنا شروع کرو وہ اسی طریقے سے رات کو مولوی صاحب کو بلاتے تھے پیسہ دیتے تھے کہتے تھے کل سے ہندووں کو خلاف بولنا شروع کرو یہ زہر بونہ شروع ہوا اور بوتے گئے بابر حملہ ور تھا مگر اکبر تو حملہ ور نہیں تھا وہ تو یہی پیدا ہوا تھا تو جو ڈیسنڈنٹس تھے مسلم انمیڈرز کے جو لوکل رولرز ہو گئے یہ جیسے مغل بادشاہ نواب عبد نواب مرشید آباد ٹیپو سلطان وگرہ یہ سب بلکل سیکولر رولرز ہوتے تھے اور وہ کومن سینس بھی دیکھئے گئے اس قریرے آپ مانیئے مسلم رولر ہیں اور آپ کی 80 فیضی عبادی ہندو ہے تو آپ کیا مندر توڑیں گے مندر توڑیں گے روز بوال ہو جائے گا بغابت ہوئے گی کوئی راجہ ایسا نہیں چاہتا ہے ہر ایک آرام سے چین سے رہنا چاہتا ہے تو اپنے انٹرس میں سب نے کومنیل ہارمنی کو پرموٹ کیا جیسے یہ نواب عبد ہوتے تھے یہ بھولی دیوالی کھیلتے تھے راملیلا اورگنائز کراتے تھے ہاں ہندو لوگ عید میں شرکت کرتے تھے پہلے یہ ہم لوگ کا روایت تھی نواب موشیدہ بات بھی ایسا ہی کرتے تھے ٹیپو سلطان ایک سو چھپن ہندو مندروں کو سلانہ کرانٹ بھیجھتے تھے اگر یہ ہے آپ لوگ کمپیوٹر بجائیں ایک آن لائن پابلو نوٹ کر دیجئے ہسٹری ان دے سرگیس آف ایمپیریلزم سب پیار محبت سے رہتے تھے آپ غالب کے خط پڑھئیے جو اس کے ہندو دوست تھے منشی حرگوپا توفتہ منشی شب نرائن ارم بڑے محبت کے خط کی بھئی تم نے اتنے ساتھے سے مجھے خط نہیں لکھا ناراض ہو کیا بڑے محبت کے خط کی بھائی